وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ مریشت کا دھکا سٹارٹ آپریشنز زیادہ دیر نہیں چل سکے گا اب مریشت کو برامداد کی بیٹری کے ذریعے چلانا ہوگا محمد یاسین کی رپورٹ دیکھئے نیجی تعلیمی دارے کے برکی کیمپس میں کانفرنس کے خطاب میں وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ امران خان اتنے اقل مند ہیں کہ اپنی دو حکومتوں کا خود ہی گھلا گھونٹ دیا سیاسی نلائکی کا نوبل ایوارڈ امران خان کو ملنا چاہیے انہوں نے امران خان کو دہشت گردی کا ذمہ دار بھی قرار دی دیا موجودہ معاشی بدحالی ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے اور جو پاکستان میں نئی دہشت گردی کی لہر ہے اس سب کے تانے بانے ان چار سالوں کی میس گورننس ان چار سالوں کی نا تجربے کاری اور امران خان کی انٹرنشپ کے اوپر اس کا بوجھ ہے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت معاشیت کی بگڑی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اے پی سی بلا رہی ہے لیکن امران خان قومی اتفاقی رائے کو نقصان پہنچانے کی سازش میں مصروف عمل ہیں معاشیت کی بنیادیں ہلا دی ہیں اور آئندہ کئی سالوں تک بائیس کروڑ عوام کو اس تجربے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹرز کے پیچھے حکومت کھڑی ہو تو معاشیت بہتر ہو سکتی ہے اور یہی واحد راستہ ہے کیمرمن محمد شہباز کے ساتھ محمد یاسین لاہور نیوز